زہرہ جب عربی تبدیل ہوگی تو ترجمہ بھی تبدیل ہو گیا ہر چیز تبدیل ہو گی عقیدہ ہی تبدیل ہو گیا ویسے بھی نا قرآن مجید کے اندر لفظی تحریف کرنا یہ کفر ہے زبرزیر کی تحریف کرنا کفر ہے یہ تو تھا ہی کافر یہ تو پانچ ہزار سال پرانے کافر ہے میرے پیارے یہ بال میں کافر ہیں جتنے رمائن لکھی تھی جی اچھا دوسرے نمبر پر آیت ہے سورة توبہ کی آیت نمبر 63 علم یعلم انہو میحادد اللہ ورسولہو فانہ لہو نار جہنم خالدن فیہا دالک الخز العدیم کیا یہ لوگ نہیں جانتے جو بھی اللہ کی اور رسول کی مخالفت کرے اس کے لئے یقینا دوزخ کیا گیا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں مرزا قادیانی نے کیا کیا ہے یودخل کو نکال دیا سے یودخل کو اپنی طرف سے داخل کیا اور فانہ لہو جہنم کو خارج کر دیا کہ اب وہ کہاں پہ داخل ہوں گے کہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے وہ چیز اس نے نکال دیا یودخل ہو نار جہنم کے الفاظ تھے نا اس نے کہا یودخل ہو نار نخالدن فیہا اور ایڈ گیا کیا اس نے کچھ آیتوں میں سوری نیو ایڈیشن جو ہے نا اس کتابوں میں تحریف کر دی گئی تیسرے نمبر پہ آیت آتی ہے اس میں ہے اے مومنوں ڈر جاؤ یجعل لکم فرقانا اللہ سے جس نے تمہارے لئے فرقان کو بنایا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تمہیں معاف کرنے والا ہے واللہ دل فضل العظیم اور اللہ فضل والا اور عظمت والا ہے مردہ قادیانی نے کہا کیا انتتاک اللہ یجعل لکم فرقانا یکفرانکم سیاتکم ویجعل لکم نور انتم شونہ بھی اور اس نے یہ الفاظ ایڈ کی ہیں اور تمہارے لئے نور بناتا ہے جس میں تم چلتے ہو ویغفر لکم کے الفاظ ہی ختم کر دی ہیں اچھا یہ اپنا یہ کونسی ہے جی جی یہ کونسی آیت ہے کس ہے سورت کی سورت انفال آیت نمبر 29 ایک ہو گیا آئینہ کمالات اسلام صفحہ 17 اس کے بعد آتا ہے مردہ قادیانی چوتھی آیت ہے سورت الرحمن کی آیت نمبر 27 کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام اس میں مردہ قادیانی نے کیا کل من علیہ یہ الفاظ ختم گار کہ کل شئی انفان یہ الفاظ ایڈ کی ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا ہوا پہلے کیا تھا بعد میں کیا بن گیا کل من علیہ فان ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر ہے اس نے فنا ہو جانا ہے اس نے صرف کیا کیا کل شئی انفان ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور ان دو آیتوں کو ایک بنا دیا اس نے اچھا دو آیتوں کو ایک آیت بنا دیا دو آیتوں کو ایک آیت بنا دیا بہت بڑا ظالم بہت بڑا کافر بہت بڑا دجال قذاب دجال ظلام سندی قادیانی اور اس کی ضروریت پر لونت دو جہان کی جی آگے آگے پانچویں نمبر پہ آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حجر کی آیت نمبر 87 آیت نمبر 87 آیت نمبر 87 اللہ تعالیٰ کی جو اشارہ فرمایا نمبر 87 اینہ آتینا کا سبا من المسانی وہ کر دیئے ولقد آتینا کی جگہ اینہ آتینا کا سبا من المسانی الفاظ بدل کے رکھ دیئے الفاظ بدل کا رکھ دیئے الفاظ بدل کے رکھ دیئے تو اس نے یہ وہی الفاظ ہیں یہ کوئی بار سے اس نے الفاظ ڈالے اس میں بار سے خود ہی ڈالے ہیں اس نے ظاہر سے باتا جب بدل رہا تو اپنی طرف سے ڈال رہا ہے براہین احمدیہ صفحہ پانچو اسی روحانی خزائن جلد ایک صفحہ پانچو اٹھاون تو اس کے معنی بھی بدل گئے معنی ملتے جلتے رہتے ہیں لیکن قرآن کے جو تحقیق اور تاقید کی بات ہے وہ ختم ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں پہ وَلَقَدْ اور يَقِينًا ہم نے عطا کیا ہے اور اِنَّا تِعِنَا کا مطلب ہے ہم نے عطا کیا ہے بے شک ہم نے عطا کیا ہے وہ تاقید اور یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور ویسے بھی قرآن میں آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی بھی تحریف جو ہے نا قبول نہیں ہوتی بلکل جی ہے ہی نہیں ہے نا اس میں ہے ہی نہیں ہے دیکھیں نا کہ یہ تو یہ ابھی چیز جو ہے نا یہ سمجھنے والی ہے چھٹے نمبر پہ آیت ہے سورة توبہ کی آیت نمبر اکتالیس وَجَاهِدُ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اپنے جان کے ساتھ اللہ کی رحمے مرزا قادیانی نے کیا کیا اس نے وَجَاهِدُ کی جگہ نا اَيُّ جَاهِدُ کہ وہ جہاد کریں گے یا کرتے تھے کرتے تھے لکھا ہوگا کیونکہ آگے کا بند کر دیا لیکن جو اللہ کا حکم تھا اس کو خبر میں تبدیل کر دیا اور یہ الفاظ اس نے اپنی طرف سے داخل کی بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ قرآن میں ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تم لوگ جہاد کرو اس نے کہا وہ لوگ کرتے تھے اصل میں جہاد سے تنگی تھی اس بندے کو وہ لوگ کرتے تھے تو یہ کسی اور کی طرف کہہ رہا ہے فاسٹ کے زمانے کی یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے اب جہاد ختم ہوگی ہے بلکل بلکل یہ تو اس کا متاہ تھا نا جی ساتھویں نمبر پہ آیت آتی ہے حَلِيَنْ دُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُ یہ سر بقرہ کی آیت ہے دو سو داس نمبر مِدَا قَدْ يَأْتِيَهُ اس میں لکھتا ہے یومَ يَأْتِي رَبُّكَ فِي ذِلِّمْ مِنَ الْغَمَامِ یہ پوری آیت اس نے یہاں پہ نا آیت ہے حَلِيَنْ ذُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلِ مِنَ الْغَمَامِ سر بقرہ کی آیت نمبر دو سو داس ایک منٹ آیت نمبر دو سو داس سورة البقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ بادل کے جو سائبان وہ بیجیں فرشتے اور کام انتہا تک پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تمام کام لٹائے جاتے ہیں اب مرزا نے کیا کیا یہ شروعوں کے الفاظ تھے نا حَلْ يَنْ ذُرُونَ مرزا نے وہ ختم کر دی ہے کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے مرزا نے کیا کیا يَأْتِي رَبُّكَ وہ دن آگیا تمہارے رب کی طرف سے فِي ذُلِّم مِنَ الْغَمَامِ تمہارے رب نے جو ہے بادلوں کا سائے بیج دی ہے یا وہ دن آگیا کہ تمہارا رب تمہارے اندر آگیا ہے خود کو کہہ رہے ہیں اچھا یہ کہتا ہے کہ رب آ گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ پتہ ہے نا یہ اپنے آپ کو رب بھی کہتا ہے نا کہتا ہے خدا میں ہوں خدا کا بچہ ہوں خدا کا پانی ہوں پھر کہتا ہے خدا کی بیوی بھی ہوں یہ اتنا خبیص ظلیل یہ بالمک لوگ ہیں اچھا کہتا ہے خدا آ گیا ہے یہ یہ جو آیت ہے نا جدید ایڈیشن کے اندر انہوں نے اس آیت کو ٹھیک تو کر دی ہے چور گیا لیکن چور کی داڑی میں تن کا ترجمہ نہیں اس کا چینج کی یعنی ترجمہ وہی رکھے ہیں جو پہلے والا وہ آپ والی بات کے ترجمہ میں ڈنڈی مار گئے ہیں یہ ہے جی حقیقت الوحی صفحہ 154 روحانی خداین جلد بائی صفحہ 158 اس آیت میں مدقہ دینی نے کم کے لفظ کو ختم کر دیا کہ تمہارے اوپر یعنی کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے کے وجہے وہ رحم کرتا اچھا ایک نا افرام بھائی ایک مسلمہ کذاب نے بھی بہت سی آیات میں تحریف کی ہوئی ہے جیسے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہے نا آیت اینا تائینا کل کا اثر تو اس نے ایک تحریف کی تھی نا آتا ہی نا کل جواہر تو یہ اور بھی ہیں آیات لیکن اس کا حوالہ جو انہیں ایک دن میں ڈونڈ رہا تھا مل نہیں رہا تھا کہ یہ مسلمہ کذاب کی ہے جو تحریف ہے یہ کہاں پہ در جائے مل جائے گا حوالہ اس کا بھی لیکن یہ مشہور ہے یہ بارت جو ہے یہ بڑے جو ہے نا یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے میں کہتے ہیں یہ بالمک لوگ ہیں حقیقت میں بہت وہ قسم کے لوگ ہیں یہ اچھا اب اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اپنا اس قرآن کی بات کر رہے ہو جس کو تحریف کیا تھا کانے ملزے قادیانی میرے پاس جو پہلا فولڈر ہوتا تھا نا قادیانی تحریفات تو اس میں میں نے کٹیزری رکھی ہوئی تھی کہ ایک تو قرآن کی آیات میں تحریفات احدیث میں تحریفات پھر اولیاء اکرام کے اوپر جو اس نے جھوڑ بولے اور پھر ان کی کتب میں کچھ اور اپنی طرف سے کچھ ان میں تحریفات اور پھر اپنی ہی بات میں اس کا عذاب دجانلے تحریفات یعنی کہ جس کو تضاد بھی آپ کہلیں اور اور ہو بہو بھی نہیں لکھا اس میں ہی اپنی بات کو ہی کہا کہ میں نے تو ایسے لکھا اور اس میں بھی تحریفات اور اسی طرح جو ہے وہ اس نے اولیاء پھر احدیث قرآن کی آیات آئیمہ محدثین کوئی ایک بندہ نہیں چھوڑا کہ مرزا قادیانی نے جس میں اس نے تحریف کر کے اس پہ جھوڑ بول کے اپنا مدہ ثابت نہ کیا ہو یا کوشش نہ کیا ہو تو اس طرح کی اس نے حرکتیں کی ہوئی ہیں تو اس فولڈر میں میرے خیال سے تقریب وہ کوئی تین سو ساڑھے تین سو حوالہ جاتھ تھے میرے پاس اب وہ میرا ڈیٹا لاؤسٹ ہو گیا سارا لیکن یہ ہے کہ دوبارہ اس کو کلیکٹ کرنا پڑے گا مجھے مو کس طرح لاؤسٹ ہوئے مو کس طرح وہ یہ کہلے چوری ہارڈسک جالگی ہے چوری ہو صحیح اگر کوئی ایسا ڈیمج والا معاملہ ہوتا نا تو بہت سی جگہوں پر میں اس کو ریکاور کروالے کروالے لیکن وہ سیرے سے ہی چوری ہونا ہارڈسک کا مسئلہ ہوتا تو ریکاور ہو جاتی ہے لیکن چوری والا معاملہ ریکاور نہیں ہوتا بلکل اس میں میرا بہت زیادہ ڈیٹا تھا اور سالوں کی محنت تھی اس پہ ایک اور میرے پاس تھی ہارڈسک اس سے پھر میں نے ڈیٹا اٹھایا اپنا سارا لیکن وہ وہ جو محنت تھی تین چار سال کی وہ گئی اچھا یہ آپ آگے جو بات کر رہے تھے کہ وہ سیفی کہہ رہا تھا کہ جس نے دجال کو نہ منہ وہ کافر ہے جس نے دجال کے نہ آنے کا انکار کیا وہ کافر اور جو امام مہدی کا انکار کرے وہ بھی کافر یہ سرحد کے ساتھ نبیل ساتھ و سلام کی حدیث مبارک ہے اچھا تو فاردہ سیگ آف آرگیومنٹ اس سے پوچھ رہا تھا دجال کے انکار کر کون رہا ہے تمہیں لوگ ہی تو کر رہے دجال کے انکار تیری آسیدی تیسی تنو میں جانتے ہیں غلط کیے ہوئے ہیں وہ قادیانی مولوی شیر علی نے اور یہ بشیر چیک کر رہا ہے ہم نے کیا وہاں پر بھی وہ بارتہ انہوں نے نکال دیئے یا بدل دیئے کہ نہیں وہ بھی انشاءاللہ چیک کریں گے پاگر سی بیٹھے ہو تکیوں نہیں ہو بیگر تی چھٹ دے کیوں نہیں ہو اچھا وہ ایڈا بہی مانے ایڈا منافق ہے ایڈا منافق ہے منافق ہے ہیڈا منافق ہے لاحقا ایڈا منافق ہے ہوا ہ потом ہاتھ ہاتھ موسیقی موسیقی